نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم معاذ صامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر اونٹنی کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ جس جس نے خواب میں اونٹنی کو دیکھا تو اس کی تعبیر عورت سے دی جاتی ہے خواب میں اونٹنی کا دیکھنا اس کا اشارہ اکثر و بیشتر عورت کی طرف ہی ہوتا ہے اس لیے اس کی تعبیریں مختلف حالات کے دبار سے حیثیت کے دبار سے مختلف ہو سکتی ہیں جس جس نے خواب میں اونٹنی کا دودھ نکالتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوگا اسی طرح خواب کے اندر اونٹنی کا دودھ نکالنا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا محکمہ زکاة کا اشرو زکاة کا نگران بھی بنے گا چیئرمین بھی بنے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہوا ہے اونٹنی کی سواری کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب شادی کرے گا اس کا نکاح ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اونٹنی پر سوار ہوا لیکن سیدھا سوار ہونے کی وجہ الٹا سوار ہو گیا الٹا رخ کر کے بیٹھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ بدفیلی کرے گا یعنی پیچھے کے مقام سے اس کے ساتھ غلط حرکت کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر اونٹنی کو دیکھے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو پھر اس کی ایک تعبیر یا تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی مر جائے گی یا پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا سفر رک جائے گا اگر مسافر ہے تو یا سفر پر جانا چاہتے ہیں تو اس کے سفر میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کی اونٹنی شور مچا رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی عورت اور بیوی ملے گی جو جگڑالو ہوگی یا اس کی بیوی کے جگڑالو ہونے شور مچانے چرچرہ پند اس کے اندر موجود ہونے کے علامات و نشانی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی شہر علاقے میں اونٹنی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے اور اس شہر کے اندر کوئی فتنہ اور امصیبت آئے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹڑ دالی اس کی ایڈیا کاٹڑ دالی تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے کسی فیل پر شرمندہ اور پریشان ہوگا یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا اور پریشان ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹڑ ڈالی گئی ہیں اس کی ایڈیاں کسی نے کاٹڑڑالی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے پر اس کے اس محلے پر اس کے اس شہر پر کوئی نہ کوئی اللہ کی آفت اللہ کے طرف سے کوئی مسئیبت اور عذاب آنے والا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اونٹنی خریدی اونٹنی کا مالک ہوا تو پھر اس کی ایک تعبید یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا نکاح کرے گا یا کسی گھر کا مالک بنے گا گھر خریدے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اونٹنی کا دودھ نکالتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی عورت کی طرف سے حلال مال ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اونٹنی کا دودھ نکالنا چاہ رہا تھا اس میں دودھ نکلنے کی وجہ خون نکل رہا ہے یا اسے پیپ نکل رہی ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حرام مال ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے اس نے خود نہیں نکالا لیکن اس کو دیا گیا اور وہ دودھ پی رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی طاقتور مالدار آدمی کے طرف سے بہت سامال ملے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اونٹنی اس کے ہاتھ سے نکل گئی بھاگ گئی یا اونٹنی اس سے گم ہو گئی ہے زیغ ہو گئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی اس سے جدہ اختیار کرے گی جگڑا کر کے اپنے میکی چلی جائے گی یا طلاق لے جائے گی یا اس کو طلاق دے دے گا اسی طرح خواب میں اونٹنی دیکھنا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اگر غیر شادش شدہ ہے تو ایسی بیوی ملے گی جو شریف ہوگی اور سابرہ اور شاکرہ ہوگی محنتی ہوگی اور اگر شادش شدہ ہے تو اس کی بیوی کی انہی صفات سے متصف ہونے کے علامت و نشانی ہیں اسی طرح خواب کے اندر اونٹنی کو دیکھنا آنے والے مال کی علامت و نشانی بھی ہے کہ ان قریب اس کے پاس کوئی مال آئے گا اسی طرح اگر کسی نے خواب میں اونٹنی کو زبا شدہ دیکھا خواب میں دیکھا کہ اونٹنی زبا ہوئی پڑی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ فتنے لائک ہوں گے خواب دیکھنے والے کو غم اور تکالیف پیش آئیں گی اسی طرح اگر کوئی غریب آدمی خواب میں اپنے آپ کو اونٹنی خریدتے ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مرتبے بلند ہوں گے اور اس کو عزتیں ملیں گی اس کو کہیں سے کوئی وراثت اور جداد ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اونٹنی کو دودھ دیتے ہوئے دیکھے مسجد میں یا کسی ایسی اچھی جگہ میں جو متبرک اور مبارک جگہ ہے خواب میں وہاں اونٹنی دودھ دے رہی ہے اس کا نکالا جا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سال اس کا خوشحالی والا سال گزرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اونٹنی خریدی یا اس کو اونٹنی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا ایسی عورت سے شادی اور نکاح کرے گا جس کا پہلے سے بچہ مدود ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اونٹنی کو بچہ دیتے ہوئے دیکھے اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مراد اور تمنا پوری ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اونٹنی دیکھے اور اونٹنی کے ساتھ اس کے بچے کو بھی چلتا ہوئے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر یہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے کے اندر خواب دیکھنے والے کے علاقے میں شہر میں یا اس کے ملک میں کوئی نئی چیز پیش آئے گی نیا واقعہ پیش آئے گا حیران کن عجیب واقعہ پیش آ سکتے ہیں اسی طرح عام فتنہ پھیلنے کی علامت نشانی ہے کہ اس کے علاقے میں شہر میں ملک میں کوئی فتنہ پھیلے گا جو ہر جگہ عام ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اونٹنے دیکھے تو اس کی دلالت کبھی عورت کے ساتھ مالی معاملات کرنے یا مالی معاملات تیہ کرنے لیندین کرنے کے حوالے سے بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں اونٹنے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر سواری سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ان قریب اس کو کوئی سواری ملے گی اس کی سواری اگر موجود ہے تو اور اچھی سواری ملے گی اگر نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو کوئی سواری کار یا موٹر بائر وغیرہ کی شکل میں اللہ پاک دیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اونٹنے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر درخت اور کشتی سے بھی دی جاتی ہے یعنی اگر کوئی آدمی خواب میں اٹنی دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ درخت خریدے گا یا اسی طرح اگر کوئی خواب میں اٹنی دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ کشتی کی سواری کرے گا کشتی پر سفر کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی اٹنی بھاگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے کسی نے اس کو چوری کر لی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی سے لڑی جگڑا کرے گا ان دونوں کے درمیان میں اختلافات و لڑی جگڑا ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی مر گئی ہے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی ان قریب انتقال کرے گی اسی طرح اگر کوئی تاجر آدمی خواب میں اونٹنی دیکھے تو پھر اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو تجارت میں خوب نفع ملے گا خوشحالی آئے گی اس کی تجارت اس کا کربار بڑھے گا اسی طرح اگر کوئی فقیر تنگ دست غریب محتاج مسکین آدمی خواب میں اُٹن دیکھئے تو اس کی تعبیر اس کے حالات کچھے ہونے خوشحالی آنے مالدار ہونے کے علامہ تنشانی بھی ہیں